ایک بار کچھ لوگ گئے باہر گھومنے کے لیے جگنات پوری پہنچ گئے گروہ اور چیلا دونوں ساتھ میں اور کلک کے گروہ کلک کے ہی چیلا دیکھتے کیا ہیں سمدر کے سامنے بورڈ لگا ہے سمدر پر بورڈ پر لکھا ہے بچانے والے کو جو پانی میں ڈوب رہا ہے ایسے بچانے والے بیکتی کو پانسو روپیہ انام دیا جائے گا شس نے گروہ جی کی اور دیکھا گروہ جی نے شس کی اور دیکھا یہ بڑیاں بھی آپ آ رہے ہیں تو شس نے کہا ڈوب کون رہا ہے بچائیں گے کیسے گروہ جی نے کہا ڈوب نہیں رہا ہے مگر اب ڈوبے گا پر تو سودا پہلے دونوں لوگ تیکل لو پانسو میں سو تمہارا چار سو ہمارا کیونکہ میرے ساتھ زیادہ خطرہ ہے میں گہرے میں زیادہ چلا گیا تو مر بھی سکتا ہوں شس نے کہا ہم بھی تو مہراج آپ کو بچانے آئیں گے تو ہمیں بھی اتنی خطرہ ہے تھوڑی دکھنہ اور بڑھاؤ تو کہا ڈیڑھ سو کہ نہیں 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 اتنے میں کام نہیں چلے گا گروہ جی نے کہا دیکھو بھئیا کچھ تو انتر رہے گا ہم گروہ ہیں تم چھیلا ہو گروہ کی دکھنہ تو ویسے ہی دھگنی ہونی چاہیے تو اب دو سو دھن ہوا دو سو تمہارا تین سو ہمارا ہم ڈوبنے جا رہے ہیں اب گروہ جی سمدر میں گہرے میں چلے گا اور چلہ آنے لگے بچاؤ 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 اب چھیلا ہے کہ بچانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے گروہ جی نے کہا بچاؤ کچھ کم لگ رہا ہے کیا چلے نے کہا تو کہا ڈھائی سو لے لو بھائی برابر برابر لے لو کہا نا نا گروہ جی نا تو کہا بھئیا تو تین سو لے لے دو سو ہم لے لیتے ہیں اس نے کہا مہراج اب تب گروہ جی کی اور ساس اوپر نیچے ہونے لگے گروہ جی نے کہا پانسو پورا رکھ لے اب تو بچا لے چلے نے کہا مہراج وہ بھی نہیں گروہ جی نے کہا پانسو ہم اپنی طرف سے دیں گے اب بچا لے چلے نے کہا گروہ جی وہ دوسرا والا بورڈ پڑھئیے نا اس پر لکھا ہے لاس کو نکالنے والے کو پانچ ہزار ملے گا اب کیوں یہ گھاٹے کا سودھا کیا جائے یہ کلیوگ کے گروہ اور کلیوگ کے چیلا